سنوار چار اپریل کو گوالیر میں جی این ایم فرسٹ یئر کے پریکٹیکل اگزام آئیو جت کرائے گئے دوسرے شہروں سے آئی اگزامنر نے صحیح طرح سے چھاتر چھاتراؤں کا پریکٹیکل لیا لیکن اس بیچ کو چھاتر چھاتراؤں کے دوارہ نرسنگ چھاتر سنگٹن بھارت کو سوچنا ملی کی ایجنٹو دوارہ چار سے پانچ ہزار اپی لے کر پریکٹیکل میں چھاتروں کے نمبر دینے کی بات کہی گئے جس کو لیکن نرسنگ چھاتر سنگٹن گوالیر کے پریکٹیکل اگزام سنٹر پہنچا اور مل رہی جانکاری کو لے کر کینسور کالیج کے پرنسپل سے بات کی اس کو لے کر انہوں نے صاف انکار کر دیا نرسنگ چھاتر سنگٹن کے زلہ عدیہ چوپیندر گرجر نے آروپ لگایا کہ اگزام اگزامنر دوارہ صحیح ڈھنگ سے کرائے جا رہے ہیں بس کیول دکت ایجنٹوں کے دوارہ آ رہی ہے کیونکہ گوالیر میں ایجنٹ بچوں سے وید روپ سے وصولی کر رہے ہیں وہ ایک ایک بچے سے قریب پانچ ہزار روپے لے رہے ہیں جس کو لیکن نرسنگ چھاتر سنگٹن ان کا وروت کرتا ہے یہ ایجنٹ باہر سے آ کر گوالیر کا نام بدنام کرتی ہیں زلہ عدیہ نے چتابنی دیتے ہوئے کہا کہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں داندی بازی بند کر دیں اگر بند نہیں کرتی ہیں تو ان کے نام لے کر ان کے خلاف پردشن کروں گا میں دو سے تین سنٹروں پر میڈیا کے ساتھ گیا تھا میڈیا کے مادم سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایجنٹ جو نون اٹینڈنگ ایڈمیشن ہوتے ہیں ان سے ایجنٹ نمبر دلوانی کے نام پر بچوں سے قریب پانچ ہزار روپے کی ڈیمانڈ کر وصول کر رہے ہیں ہمارا ٹوئنٹی کالوجز کا سنٹر ہے ابھی نائنٹی ٹو سٹوڈینٹ ہے جس کا تھیوری کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی پریکٹیکل چل رہی ہے اور ہم سارا پریکٹیکل ہسپیٹل میں کرو رہی ہے پیشنٹ کو ایک ایک سٹوڈینٹ کو ایک ایک پیشنٹ ایلوٹ کر کے ابھی میں آدھا بچے کا پریکٹیکل لے کے آئے ہوں ابھی آدھا بچے کو لے کے جا رہی ہوں چھے کالوجز کا پریکٹیکل ہو رہے ہیں ایک دین میں تین پیار آئے ہیں ایک تین ایکسٹرنال تین انٹرنال تو الگ الگ ایکسٹرنال انٹرنال ہسپیٹل میں پریکٹیکل آٹھ بجے سے پانچ بجے تک پریکٹیکل ہے ابھی ہمارا راننگ چل رہی ہے اس کا انفرمیشن ہمارا پاس کچھ نہیں ہے ہم تو صرف کاؤنسیل چیز جو سینٹر چارج بتایا ہے ہنڈر روپیز پار سٹوڈینٹ لےنا ہے اتنا ہی لیا ہے اب کالوجز بہلے سے بات کر سکتے اس کے لئے ہمارا پاس انفرمیشن نہیں ہے تو وہ کالوجز بہلے سے ڈائریکٹ کانٹر کرے اور اگر ایسے کوئی بچے بول رہی ہے کہ سینٹر میں پیسہ لیا جا رہی ہے تو وہ بچے کے میرا پاس لے آئے میں ڈائریکٹ بات کروں گے کہ کس نے اس کو پیسے کے لئے بولا ہے ہمیں سرپ بچے آئے ہمارا سے بچے سے مطلب ہے نہیں ایسے کچھ نہیں ہے ہم نے صبح آکے بچے کو ہسپیٹل میں بھیجنے کے لئے شارہ انسٹرکشن دے رہی ہے کہ ان کو الیکٹرونکس کوئی ڈیبائسے سیلاو نہیں ہے ماسک پہنا ہے ان کا پریکٹیکل کمپلیٹلی ہسپیٹل میں ہوگا ہے میں خود پریکٹیکل دے رہی ہوں آپ بچے سے پوچھ سکتے ہر بچے کو میں پروسیزیور دیکھ رہی ہوں کہ بچے کیسے پروسیزیور کر رہی ہے آپ بچے سے پوچھ سکتے ہم کالیج بالوں کو بھی انسٹرکٹ کر رہی ہے اور بھی کر رہی ہے ابھی جو بچے نے مارکس پہن کے نہیں آیا وہ مارکس پہن کے آئے ادھرویز ہم ایکزام روک دیں گے آج جو پریکٹیکل جی اینف ہسٹیئر کا چل رہا ہے جو ایکزام میں باہر سے آئی ہیں صحیح طریقے سے پریکٹیکل کر رہی ہے چھاترہوں کا اور جو رولز کے حساب سے پالنگ کیا جا رہا ہے بس دیکھکت آ رہی ہے ایجنٹوں دوارہ کیونکہ گوالی ایجنٹوں کی بہت زیادہ دیکھکت آتی ہے کیونکہ بچوں سے عوید بسولی کر رہے ہیں ایک بچے سے چار ازار پانچ ازار روپے لے رہے ہیں اور نرچن چاہ سنگر ان لوگوں کا بروت کرتا ہے اور ہم نے پہلے بھی کیا پندی ہے کہ یہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور گوالی ایر کا نام بدنام کرتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایجنٹ ہیں دھانگلے واجی بند ہونا چاہیے اگر بند نہیں ہوتی ہے تو میں انہیں ایجنٹوں کے نام اور ان کے خلاف پرداشن کروں گا میں آج دو چار سنٹروں پہ گیا میڈیا دوارا گیا تھا جیسے کینسر کال لے جب وہاں پہ گیا پرینسپل میم سے بھی ملا سنٹروں میں جو میڈم ایکزامنار آئی ہیں وہ اپنے طریقے سے لے رہی ہیں ان کا کوئی پیسہ نہیں لے رہی ہیں جو کی ایجنٹ ہیں جو کی جہاں پہ نون اٹینڈنگ ایڈیوشن ہوتے ہیں وہ بچوں سے چاہ چار پانچ پانچ نمبر دلوانی کے نام سے پیسے بچھل کر رہے ہیں اور بیرو جگ خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ایم پی ٹوڈے نٹوا کو سبسکرائب کریں خبر کو لائک کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جو سے آپ کو روز نئی خبریں دیکھنے کو ملیں گی